سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسالے میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کورا کپڑا بازار کا خریدہ ہوا دیسی ہو یا انگریزی جبکہ قیمت دے کر خریدہ گیا ہو وہ بلا دھوئے ہوئے پہننا جائز ہے اور نماز اس پر درست ہے دوسرا کہتا ہے بغیر دھوئے نماز جائز نہیں کہ اس کے تاہر ہونے کا یقین نہیں کس کا قول صحیح ہے عالی حضرت جواب رشاد فرماتے ہیں طاہر ہونے پر یقین کی اصلن حاجت نہیں آدمی جو کپڑے پہنے سوتا ہے جاگنے پر کیا یقین ہے کہ انہیں کوئی نجاست نہ پہنچی کپڑے کے استعمال اور اس سے نماز پڑھنے کے لیے صرف اتنا درکار ہے کہ اس کا نجیس ہونا معلوم نہ ہو دیسی یا انگریزی جتنے کپڑے خریدے جائیں یا بے خریدے ملیں جب تک ان کی نجاست معلوم نہ ہو پاک ہیں یہ خیال بے اصل ہے کہ قیمت دینے سے پاک ہوں گے اللہ تعالیٰ عزیزی